جس شخص کے ساتھ اللہ بہتری چاہتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اگر میں نے یہ کہا کہ میں ایمان لائی ہوں تو اللہ کیا کرتا ہے ایمان لائے ہو چلو چلو اس کو آزماؤ جس کا ایمان جتنا بلند ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اتنا آزماتا ہے پر افسوس ہماری عقلوں پر کہ جب کوئی مصیبت کسی پر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اور چلو دین پر اور امانو اللہ کی ارے آپ کو کیا پتا اللہ اسے آزماؤ رہا ہے یعنی وہ تو کامیابی کی بلندیوں پر جا رہا ہے اس لیے انبیاء کو سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں دنیا میں رسول و میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی اور اس کے بعد صحابہ اور اس کے بعد جتنے بلند ایمان والے لوگ تھے ان کو اتنی زیادہ تکلیفیں دے کے اللہ نے آزمایا اللہ کیا کرتا ہے جب کسی کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور جب اللہ کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ صرف اور صرف میری عبادت کریں اور مجھ سے محبت کریں تو اس کی سب سے پیاری اور سب سے قیمتی چیز چھین لیتا ہے اور پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل اللہ کی طرف خود بخود آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اللہ اسے آزماتا ہی آزماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا عجر اس لئے آزمائشوں سے نہ پریشان ہوں اور اس میں صبر کریں جو بندہ آزمائش میں صبر کرتا ہے وہ ہی آزمائش میں پاس ہوتا ہے اور جس نے آزمائش کے وقت صبر نہ کر کے ہائے ہائے کیا مطلب یہ میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے اللہ ہمیشہ مجھے ہی مصیبت میں کیوں ڈالتا ہے وغیرہ وغیرہ ہمیشہ مجھے ہمیشہ مجھے ہمیشہ